موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سارے لوگوں نے یہ ریکویسٹ بھیجی ہے کہ بہت دن ہو گئے ہیں آپ نے مختلف ٹاپکس پر بات کی لیکن جنت پر حور سے متعلق بہت دنوں سے کوئی درس نہیں آیا جہنم پر بات کرتے ہیں اس کی بھی ضرورت ہے مختلف اور ڈیگر ٹاپکس پر سیرت نبوی پر بات کرتے ہیں اس کی بھی ضرورت ہے تاریخ پر بات کرتے ہیں اور وہ فتنیں جو معاشرے میں موجود ہیں ان فتنوں کی نشان دہی اور ان کے صحیح معنی و مفہوم جو غلط معنی و مفہوم بیان کیا جاتے ہیں اس کی بھی نشان دہی کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے لیکن جنت سے متعلق کچھ باتیں بھی ہوتی رہیں تاکہ ایک موٹیویشن رہتی ہے تو اسی لئے جنت سے متعلق ایک اور درس آپ کے سامنے آج پیش کرنا چاہتا ہوں دیکھیں جنت ایک مکان ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لئے بنایا ہے اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا ہے نہ کانوں نے سنائے نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خطرہ گزرائے خطرہ کیا ہوتا ہے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں جب میں نے تفسیر بیان کی تھی ان آیات کی جس میں ہم کا ذکر ہے تو وہاں لفظ خطرہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خطرہ جو ہے وہ خیالات کی کیفیات میں ایک انیشل سٹیج ہوتا ہے بلکل اوائل میں ارادے سے بہت پہلے تو ارادے سے بہت پہلے ایک ذہن میں کسی چیز کا ابھار بھی ہو جائے جنت کیسی ہے وہ بھی ہماری عقل نہیں اس کو کنسیف کر سکتی اس کو کنٹیمپلیٹ کر سکتی دکھا سکتی تو یعنی کہنے کا مقصد ہے اس بات سے یعنی بے دیکھے بے دیکھے تو کوئی گمان نہیں کر سکتا بغیر بتائے تو کوئی آنک اس کو ویسے تو دیکھی نہیں سکتی کوئی آنک نہ کسی کوئی کان بغیر بتائے سن سکتا ہے اور بتانے والی ذات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے قرآن کریم جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل ہوا تو یعنی بے دیکھے تو کوئی نہیں بتا سکتا ورنہ دیکھ کر تو آپ جانیں گے تو جنہوں نے حالت حیات دنیاوی ہی میں مشاہدہ فرمایا وہ اس حکم سے پھر مستثنہ ہو گئے یعنی سرے سے یہ حکم انہیں شامل ہی نہیں ہے علالخصوص صاحب مراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی ذرا بعض لوگوں کو خواب میں جنت دکھائی گئی اور پھر حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک صحیح مسلم میں روایت آتی ہے اس میں پھر یہی ہے کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے یعنی حدیث قدسی ہے بیسکلی کہ جنت تیار کی گئی ہے ان عباد الصالحین کے لیے ان نیک بندوں کے لیے ہے جو اللہ کے نیک بندے ہیں اور وہ ایسی ہے کہ اسے کسی عین آنکھ نے نہیں دیکھا ولا نہ کسی قادلے سمعت سنا ہے اور نہ اس کا کوئی بھی کسی بھی قسم کا خیال کسی بشر کے دل پہ گزرائے تو کتاب الجنہ وصفت نعیمیہ وآہلیہ کے تحت یہ روایت امام مسلم روایت کرتے ہیں اور جو کوئی مثال اس کی تعریف میں دی جائے سمجھانے کے لیے ہے ورنہ دنیا کی آلہ سے آلہ چیز کو جنت کے کسی چیز کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہے وہاں کی کوئی عورت چاہے وہ دنیا سے جنت میں جانے والی ہو یا جنت ہی کی اپنی مخلوق ہو کوئی عورت اگر زمین کی طرف جھانکے جو جنتی ہو تو زمین سے آسمان تک روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے اور چاند سورج کی روشنی اس کے سامنے ماند پڑ جائے اس کا دو پتہ جو سر کی اڑنی ہے وہ دنیا اور اس کی ہر شئے سے زیادہ اوزل ہے بہتر ہے ان تمام روایات کو میں آپ کے سامنے پہلے جمع کر چکا ہوں صحیح بخاری کی روایت ہے نا وَلَوْ أَنَّا اِمْرَاتٍ مِّنْ نِسَائِ مِّنْ نِسَائِ اَهْلِ الْجَنَّتِ اِطْطَلْعَتِ لَلْأَرْضِي لَعَضَاتْ مَا بَيْنَهُمَا تو اسی طرح جو ہے اور بھی روایات ہیں الموجم القبیر میں بھی ہے اور مختلف اور حدیث کی کتابوں میں اسی طرح ایک روایت میں یوں ہے کہ اگر ہور اپنی ہتیلی زمین و آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے خلائق فتنے میں پڑ جائیں تو سوچے وہ کیا حسن ہوگا وہ حسن کیا ہوگا کہ اس کی ہتیلی کے اندر اللہ نے اتنی چمک اتنا نور اور اتنی کشش رکھی ہے کہ خلائق فتنے میں پڑ جائیں اور اگر اپنا دوپتہ ظاہر کرے تو اس کی خوبصورتی کے آگے آفتاب ایسے ہو جائے جیسے آفتاب کے سامنے چراغ سورج کو چراغ دکھ لانے کے مثال سنی ہوگی نا آپ نے تو ایسے ہی اس کی اوڑنی مثل سورج ہوگی اور سورج مثل چراغ ہوگا الترغیب والترہیب میں آتا ہے لَوَ النَّحُورًا اُخْرِجَت جب کفحہ بین السمائی والارضی لَأَفْتَتِنَنَّ الْخَلَائِقَ بِحُسْنِهَا وَلَوْ اُخْرِجَتْ نَصِيفُهَا لَكَانَتِ شَمْسُ عِنْدَا حُسْنِهِ مِثْلَ فَتِيلَتِ فِي الشَّمْسِ تو بہرحال الترغیب والترہیب میں روایت آتی ہے اچھا اسی طرح اگر جنت کی کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز یعنی ناخن بھر چیز اتنی چھوٹی سی دنیا میں ظاہر ہو جائے تو تمام آسمان و زمین اس سے آراستہ ہو جائے اور اگر جنتی کا کنگن ظاہر ہو تو آفتاب کی روشنی مٹا دے جیسے آفتاب ستاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے سنن الترمزی میں اس سے متعلق روایت آتی ہیں کتاب صفت الجنہ میں پھر الترغیب والترہیب میں کتاب صفت الجنہی والنار کے تحت آتی ہے تو پوری وہ روایت آتی ہے پہلے بھی آپ کے ساتھ میں نے ذکر کیا وہ روایت اچھا اسی طرح جنت کی اتنی چھوٹی سی جگہ کہ جس میں کوئی ایک کوڑا ہوتا ہے ہنٹر اس کو رکھ سکیں تو دنیا اور اس کی ہر شہ سے زیادہ افضل بہتر ہے وہ اتنی چھوٹی سی جگہ یعنی جنت میں ایک چابک جتنی جگہ دنیا اور اس کی ہر شہ سے بہتر ہے صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب بدع الخلق میں آتی ہے اچھا اس زمن میں شیخ عبدالحق محدث دھیلوی فرماتے ہیں کہ جنت کی تھوڑی سی اور معمولی جگہ دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہے چابک کا ذکر اس عادت کے مطابق ہے کہ سوار جب کسی جگہ اترنا چاہتا تو اپنا چابک پھینک دیتا کہ اس کی نشانی رہے اور دوسرا کوئی شخص وہاں نہ اترے جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا شایط اللمعات میں جلد نمبر سات صفحہ پچاس پر یہ اس کی تشریح آتی ہے پھر مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں کہ کھوڑا جو ہوتا ہے اس سے مراد وہاں کی تھوڑی سی جگہ ہے واقعی جنت کی نعمتیں تو دائمی ہیں دنیا کی فانی ہیں پھر دنیا کی نعمتیں تکالیف سے مخلوط وہاں کی نعمتیں خالص ہیں پھر دنیا کی نعمتیں ادنہ ہیں اور وہاں آلہ ہیں تو کوئی نسبت ہی نہیں ہے مرات المناجیح میں پھر آپ نے اس بات کا اظہار کیا تو جنت کتنی وسیع ہے اس کو اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں اجمالی بیان یہ ہے کہ سو درجیں ہیں ہر دو درجوں میں وہ مسافت ہے جو آسمان و زمین کے درمیان ہے اب اس کے اندر کتنے درجیں ہیں اللہ پہتر جانتا ہے کہ حافظ قرآن ہر آیت پر ایک درجہ تہہ کرتا جائے گا تو وہ سو درجے والی روایت بھی ہے سنن ترمیزی میں آتی ہے کہ فی الجنتی مئت درجت ما بین کل درجتین اچھا اسی طرح رہا یہ کہ خود اس درجے کی کیا مسافت ہے تو اس کے متعلق کوئی روایت خیال میں نہیں البتہ ایک حدیث ترمیزی شریف کی آتی ہے کہ اگر تمام عالم ایک درجے میں جمع ہوں تو سب کے لیے وسیع ہے یعنی اتنا بڑا ایک درجہ ہے اتنا بڑا ایک درجہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اسی طرح جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں سو برس تک تیز گھوڑے پر سوار چلتا رہے گا ایک سوار تو سایہ ختم نہ ہوگا اِنَّا فِي الْجَنَّتِ لَشَجَرَةٍ يَسِيرُ الرَّا كِوَ فِي ظِلِّهَا مِيَةَ عَامِن لَا يَقْتَعُهَا پھر جنت کے دروازے اتنے وسیع ہوں گے کہ ایک بازو سے دوسرے تک تیز گھوڑے کی ستر برس کی راہ ہوگی یہ حدیثوں کی کتابوں میں آتی ہیں باتیں مسنت امام احمد میں حدیث موجود ہے اسی طرح حیلیت الاولیاء میں بھی اس سے ملتی جلتی ایک روایت آتی ہے پھر بھی جانے والوں کی وہ کسرت ہوگی کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جس کا ذکر سنن ترمیزی وغیرہ میں ملتا ہے پھر اس میں قسم قسم کے جواہر کے محل ہیں ایسے صاف شفاف کے اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا اندر سے دکھائی دے یہ بھی حدیث کی کتابوں میں ترغیب و ترہیب میں آتا ہے اسی طرح ایک ہنٹ سونے کی ایک چاندی کی زمین زافران کی کنکریوں کی جگہ موتی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سنن اندارمی کی روایت ہے یہ کتاب الرقائق میں باپ فی بنائل جنہ کے تحت کہ اس کی تخلیق میں ایسے ہے کہ من الذہبی و من فضہ کہ ذہب بھی ہے فضہ بھی ہے ملاتوہ المسک الاثفر وحصباؤہ الیاقوت واللولو وطرابہ زعفران زعفران کی اس کی مٹی ہے اللہ اکبر پھر سنن الترمزی میں بھی اس سے ملتی جلتی روایت آتی ہے اچھا اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جنت عدم کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے اور ایک یاقوت سرخ کی ایک زبرجت سبز کی اور اس کے مشک کا گارہ جو ہے نا وہ مشک کا گارہ اس میں استعمال کیا گیا ہے اور گھاس کی جگہ اس میں زعفران ہے گھاس تو ہوگی جنت میں ہریالی بھی ہے سارے معاملات ہیں پر وہاں زعفران ہے گھاس کی جگہ موتی کی کنکریاں سبحان اللہ عمبر کی مٹی اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ترغیب و ترہیب میں روایت آتی ہے کہ خلق اللہ جنت عدن بیدی اور اس کے اندر پھر سفید موتی پھر اس کے اندر یاقوت احمر زبرجد الخضرائی اور مشک زعفران یہ تمام ذکر ہے اس روایت میں اچھا جنت میں ایک ایک موتی کا خیمہ ہوگا جس کی بلندی ساٹھ میل ہوگی جس کا ذکر پر صحیح مسلم میں آتا ہے کہ اِنَّ لِلْمُؤْمِنِ فِي الْجَنَّةِ لَخَیْمَةً مِّنْ لُؤْلُوْا لُؤْلُواْنْ وَاحِدَةٍ ایک ایک موتی کا وہ اتنا بڑا خیمہ ہوگا کہ طولوہا ستونہ میلا ساٹھ میل کا خیمہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر پھر جنت میں چار دریاں ہیں ایک کا پانی ایک میں پانی بہتا ہے ایک میں دودھ ایک میں شہد ایک میں شراب پھر ان سے آگے نہریں نکل کر پھر ہر ایک مکان میں جاری ہیں وہ انتظام ہی کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سورہ محمد میں آتا ہے نا تو اس کے اندر مبا پانی کا ذکر بھی آ گیا لبن دودھ کا ذکر بھی آ گیا خمر شراب کا ذکر بھی آ گیا عصل شہد کا ذکر بھی آ گیا اور پھر حضور صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت بھی ہے مسند امام محمد میں پھر ترمزی شریف میں بھی روایات ہیں مرقات میں بھی آتا ہے بارال اس میں کئی جو ہیں آپ کو ملیں گے اچھا اسی طرح وہاں کی نہریں زمین کھوٹ کر نہیں بہتیں بلکہ زمین کے اوپر اوپر رواں ہیں نہروں کا ایک کنارہ موٹی کا تو دوسرا یاقود کا اور نہروں کی زمین خالص مشکی اللہ اکبر اللہ اکبر اور یہ ترغیب و ترہیب کی روایت ہے تو میں آپ کو مفہوم بھی دے رہا ہوں ساتھ ساتھ حدیث مبارکہ کے ریفرنسز بھی دے رہا ہوں کہ کن کتابوں میں یہ حدیثیں آتی ہیں پھر وہاں کی شراب دنیا کسی نہیں جس میں بدبو اور کرراہٹ ہو اور نشا ہوتا ہے جیسے دنیا کی شراب میں ہے اور پینے والے بے اقل ہو جاتے ہیں آپ اسے باہر ہو جاتے ہیں بےہودہ بکتیں وہ پاک شراب ان سب باتوں سے پاک ہے تو اس لئے وہاں پر ایک خاص انتظام ہے اور وہ اپنے پینے والوں کے لئے لذت فراہم کرے گی اسی طرح فرمایا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا وہ پاک شراب ہے يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسَرْ لَا لَغُونَ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ تو اس کے اندر جو ہے پینے کے بعد نہ کوئی لغف بات کریں گے نہ اس میں کوئی ایسی بےہودگی ہوگی کہ اس کے جو جام پیے جائیں گے تو اس کے اندر ایسی کہ لَا لَغُونَ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ اسی طرح کہا بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّمْ مَعِينَ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ سورہ باقیہ میں آتا ہے پھر سورہ صافات میں فرماتا ہے يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّمْ مَعِينَ بَيْضَاءَ لَزَّتٍ لِّلشَّارِبِينَ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ تو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر بیان کیا ہے کہ اس شراب کی کیفیت کیا ہوگی اس کی لذت کیا ہوگی پھر جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے جو چاہیں گے فوراں ان کے سامنے موجود ہوگا اس لئے قرآن کیا کہتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ اسی طرح فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ یہ دو مقام پر اس طرح آتا ہے ایک تو سور حامیم سجدہ میں آتا ہے اسی طرح ایک جگہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ بھی آتا ہے تو بہرحال جنت تو پھر مزے کی جگہ ہے اگر کسی پرندے کو دیکھ کر اس کے گوشت کھانے کو جی ہو تو اسی وقت بھنا ہوا ان کے سامنے حاضر ہو جائے گا وَلَحْمِ طَيْرِ مِمَّا يَشْتَهُونَ اسی طرح حدیث مبارکہ میں بھی اس طرح ذکر موجود ہے آپ سے پہلے ذکر بھی کی ہیں یا حدیث الترغیب وطرحیب وغیرہ میں حدیثیں آتی ہیں تو بہرحال آج کا درس یہیں پر اختتام بزیر کرتے ہیں کہنے کا مقصد ہے کہ جنت کی نعمتوں کا کیا ہی کہنا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بخشتے ہم سے راضی ہو جائے اور اس جنت کی طرف دوڑنے اس کی رغبت اس کو پانے کی محنت میں ہم سب لگ جائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کی لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائن کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں